پانچویں منزل سے دوسری شادی کرنے پر بی بی نے شوہر کو پھینک دیا تو یہ دونوں دل دہلا دینے والے واقعات ہیں یہ واقعات کیسے پیش آئے تو آج کی اس ویلوگ میں میں آپ کو بتاؤں گا تو آج کا ویلوگ شروع کرنے سے قبل میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آج کا ویلوگ جو ہے وہ جگر چائنیز ریسٹورنٹ کے خصوصی تعاون سے جو ہے وہ کیا جا رہا ہے جگر چائنیز ریسٹورنٹ یعنی دیسی اور روایتی کھانوں کا مرکز تو ناظرین ویڈیو شروع کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ جو دل دہلا دینے والے واقعات ہیں وہ کیسے رونما ہوئے ہیں کہاں واقعات رونما ہوئے ہیں پہلا واقعہ آپ کو بتاتے ہیں پہلا واقعہ جو سامنے آیا ہے وہ آیا ہے لہور کا یہ لہور کا علاقہ ہے جہاں پر شوہر نے بیوی پر بترین تشدد کیا بترین تشدد کرنے کے بعد شوہر نے دوسری منزل پر لے جا کے اپنی بیوی کو نیچے پھینک دیا کچھ قسمتی سے بیوی بچ گئی بیوی کا کیا کہنا ہے کہ بیوی نے یہ الزام جو ہے وہ آیت کیا ہے متاثرہ خاتون نے اپنے شوہر پر اور اس کا کہنا ہے کہ اس کے شوہر کا نام جو ہے وہ آمر علی ہے اور اس کی جانب سے قدوسیہ متاثرہ خاتون کا نام ہے کہ اس پر تشدد کیا پہلے اس نے تشدد کیا پہلے بھی اس خاتون جو ہیں ان کا ہی کہنا ہے کہ اس نے پہلے بھی مجھ پر تشدد کرتا تھا جان سے ماننے کی کوشش کرتا تھا لیکن اس دفعہ اس نے مجھے حد ہی کر دی کہ مجھے دوسری منزل پہ لے جا کر گھر کی چھت سے گرا دیا ہے جس سے اسے کافی زیادہ چھوٹے آئیں اور اسے فوری طور پر بہتر طبیعی امداد کے لیے اسے اسپتال منتقل کر دیا گیا پولیس کو پتا چلا پولیس فوری طور پر موقع پہ پہنچ گئی پولیس نے یہ کیس ریپورٹ کیا فوری طور پر مقتمہ درج کیا متاثرہ خاتون نے وزیراعلا پنجاب ان سے بھی شوہر کے خلاف گاروائی کی جو ہے وہ اپیل کی ہے پولیس کے عالی افسران سے جو ہے وہ مطالبہ کیا ہے شوہر کے خلاف آلریڈی مقتمہ جو ہے وہ متاثرہ خاتون کے جو والد ہیں اشرف ان کا نام ہے ان کے مدیت میں درج کر لیا گیا ہے اور جلد ہی جو ہے وہ گرفتار شوہر کو بھی جو ہے وہ کر لیا جائے گا تو پولیس ٹی میں جو ہیں وہ متحرک ہیں اور گرفتار ہو جائے گا شوہر اصل معاملہ یہ ہے کہ جو کریلو جھگڑے ہیں یہ آہے روز بڑھتے جا رہے ہیں کہیں شوہر بیوی پہ تشدد کر رہا ہے اس سے دوسری منزل سے گرا رہا ہے دوسرا واقعہ جو ہے وہ پیش آیا ہے مصر میں مصری یہ لڑکی ہے جس نے کیا کیا ہے کہ اپنے فارماسسٹ شوہر پر پہلے خود اور اپنے رشتداروں سے تشدد کروایا جس کے بعد اس نے پانچ بھی منزل سے جو ہے اپنے شوہر کو پھینک دیا جس سے وہ دم توڑ گیا ہوا کچھ یوں کہ یہ مصری خاتون ہے اور اس کا جو شوہر ہے جو اس کا خامد ہے وہ فارماسسٹ تھا اور وہ بیرونے ملک جو ہے وہ کام کرتا تھا توکری کرتا تھا چھٹیوں پہ وہ گھر آیا اور اس نے پہلے مطلب اس نے دوسری شادی کر رکھی تھی پہلے بیوی کو پتا چلا اس کی دوسری شادی کا معلوم ہوا اس نے اس کے ساتھ جھگڑا کیا اور اس نے اپنے عزیزوں کو رشتداروں کو بلالیا تاکہ شوہر پر دباؤ جو ہے وہ ڈالا جا سکے دوسری بیوی کو طلاق دینے کے لیے ایسا انہوں نے کیا دباؤ ڈالا تشدد کا نشانہ بھی بنایا شوہر نے جو ہے وہ دوسری بیوی کو طلاق دینے سے انکار کر دیا ایسے میں یہ جو مصری خاتون ہے اس نے کیا کیا کہ پانچویں منزل پہ لے جا کر رشتداروں کے ہمراہ اس نے پانچویں منزل سے اپنے شوہر کو نیچے پھینک دیا جس سے اس کی موت واقعہ ہو گئی وہاں کی جو پولیس ہیں انہوں نے مقدمہ بھی درج کر لیا فوری طور پر اس کے شوہر کے خلاف جو ہے وہ کاروائی بھی ہوئی رشتداروں کے خلاف بھی کاروائی ہوئی جس کے بعد یہ خبر جو ہے وہ سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہے کئی روز سے یہ خبر وائرل ہے اور اس خبر کو لے کر جو ہے وہ سوشل میڈیا سارفین جو ہیں ان کی جانب سے بھی کچھ مطلب آپ نے اپنے رائے کا اظہار کیا جا رہا ہے زیادہ تر جو سارفین ہیں ان کی جانب سے شوہر جو ہے اس کی حمایت کی جا رہی ہے کچھ سارفین ایسے بھی ہیں جو شوہر کو قصوروار ٹھہرہا رہے ہیں سوشل میڈیا پر جو ہے وہ کافی بحث چھڑی ہوئی ہے اپنا مقتون شوہر کو لے کر دیکھیں اس طرح کے جو واقعات ہیں آئے روز واقعات رو نما ہو رہے ہیں کبھی شوہر بیوی کو پر تشدد کر رہا ہے کبھی بیوی شوہر پر تشدد کر رہے ہیں اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا دوسری شادی کا اقرادہ ظاہر کرنے پر بیوی نے شوہر کی جو ہے وہ انگلیاں توڑ دی تھی وہ واقعہ بھی آپ کو بتاتے ہیں مطلب اس طرح کے جو واقعات ہیں ان میں روز با روز جو ہے وہ اضافہ ہو رہا ہے اور یہ دبائی کی عدالت میں ایک اس طرح کے کیس جو ہے وہ سامنے ریکورٹ ہوا تو بھائی کے عدالت میں ایک دوسرے کو مارنے پیٹنے کے جرم میں میاں بیوی کو چھ ماہ کی قید بلکہ ملک سے بدر کرنے کی سزا پر جو ہے وہ سنا دی عرب جو میڈیا ہے وہ اسے رپورٹ کر رہا ہے دونوں میاں بیوی میں ہاتھوں پائی کی نوبت اس وقت آئی جب پیش آئی جب شوہر نے اپنی پچیس سالہ بیوی کے سامنے دوسری شادی کا ارادہ ظاہر کی جس پر اہلے دونوں میں کافی دیت جو ہے وہ تلخ کلامی ہوئی جس کے بعد خاتون نے شوہر کو مارنے شروع کر دیا اور اس دوران جو شوہر کی اونیاں ہیں وہ بیوی نے توڑ ڈالی یعنی کہ اس طرح کے جو واقعات ہیں آئے روز رپورٹ ہو رہے ہیں اور یہ صرف یہ نہیں کہ ہمارے ہاں رپورٹ ہو رہے ہیں مطلب پوری دنیا میں رپورٹ ہو رہے ہیں وجہ کیا ہے وجہ جاننے کی کوشش اگر آپ کریں تو وہ وجوہات یہ ہیں کہ ادم میں برداشت برداشت ختم ہو گئی ہے دوسری بات کیا ہے کہ اپنے پہلے بات تو یہ ہے کہ اگر آپ دونوں میاں بیوی یہ جو ویڈیو اس وقت میری دیکھنے والے جو ہیں وہ خواتین بھی ہیں مرد بھی ہیں پہلے کوشش کریں اپنے رشتے کو نبھانے کی اگر آپ رشتہ نہیں نبھا سکتے تو الہیتہ ہو جائیں الہیت کی اختیار کر جائیں لیکن تشدد کا راستہ مت اپنا ہے یہ کوئی راستہ نہیں ہے کیا اس سے آپ خوش ہو سکتے ہیں کس سے آپ کو خوشی مل سکتی ہے کیا اس سے آپ کے جو ٹینشن ہے جو آپ کی ازواجی زندگی جو پرابلمز چل رہی ہیں وہ حل ہو سکتے ہیں یہ تشدد کا جو راستہ ہے وہ کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے مارک بیٹ کا راستہ کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے کوئی بھی مسئلہ ہے اس کو بیٹھ کے حل کرنے کی کوشش کریں مت رشتہ داروں کو انوالف کریں رشتہ داروں کو زیادہ انوالف کریں گے رشتہ دار آپ کو زیادہ بھڑکا دیں گے آج کلی سے ترہی ہو رہا ہے ہاں جو سمجھدار لوگ ہیں اپنے جو بزرگ ہیں ان کو بیچ میں ڈالیں ان کو ان کے ترور یہ مسئلہ حل کرنے کی کوشش کریں اور اگر کوشش سب سے پہلے تو کوشش کریں کہ آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہے اس کو حل کریں برداشت کی حمد پیدا کریں دیکھیں کہتے ہیں نا کہ محبت کرنی بہت آسان ہے لیکن محبت کو نبھانا مشکل ہوتا ہے تو یہ رشتہ جو ہوتا ہے نا میاں بیوی کا اس کو لانگ ٹائم کا یہ رشتہ ہے میاں بیوی دکھ سک کے ساتھی ہوتے ہیں ایک دوسری کی مدد کرتے ہیں لیکن اب کچھ حالات اس طرح کے چل رہے ہیں کچھ دنوں سے کہ آئے روز اس طرح کے واقعات ریکورٹ ہو رہے ہیں تو ایسے جو بڑھتے واقعات ہیں ان میں روک تھام کے لیے آپ کو خود کو کردار اپنا ادا کرنا ہے اگاہی ہونی چاہیے کوئی ایسا جو یہ راستہ تشدد کا ہے وہ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے کوشش کریں پہلے تو اس مسئلے کو حل کریں آپس میں جو مسائل ہیں آپس میں آپ کے درمیان ایک دوسرے کے درمیان جو اختلافات ہیں ان کو حل کرنے کوشش کریں اگر کوئی دوسری شادی کرنا چاہتا ہے یا کچھ کر رہا ہے اس کو سمجھائیں اپنے شوہر کو اگر شوہر نہیں رضا مند ہوتا اس سے آپ الہدہ ہو جائیں لیکن آپ اس کو یہ نہ کریں کہ آپ اچھا کے پانچویں منزل سے نیچے گرا دیں یا شوہر جو ہے وہ اپنی اگر بیوی اگر اس کے ساتھ اس کے تعلقات اس طرح نہیں ہیں ٹھیک اس کو حل کرنے کوشش کریں یہ نہ کریں کہ اسے اٹھا کے دوسری منزل سے جو ہے وہ امارت سے زمین پر گرا دیں ایسا نہ کریں تشدد کا راستہ کوئی راستہ نہیں ہے کسی مسئلے کا حل نہیں ہے اسپیشلی جو ہے وہ میاں بیوی کے لیے تھا آئے روز جو اس طرح کے واقعات سامنے ہو رہے ہیں رپورٹ ہو رہے ہیں میں چاہتا تھا کہ آج اس طرح کے جو واقعات رپورٹ ہوئے اس پر ہم بات کریں اور آپ کو بتائیں کہ کیا واقعات کیسے مطلب اس طرح کے حالات کیا آج کل حالات جا کہا رہے ہیں کچھ دن سے اس طرح کے جو مطلب پہلے ہوتا تھا جھگڑا وہ جھگڑا تشدد میں تبدیل ہو گیا ہے میاں بیوی کے جھگڑے تو سنے تھے لیکن اس طرح کے نوبت کبھی بھی نہیں آئی جو اس طرح کے واقعات دل دہلا دینے والے یہ واقعات ہیں تو ناظرین آج کا ویلوگ جو ہے وہ جگر چائنیز ریسٹورنٹ کے خصوصی تعاون سے جو ہے وہ کیا گیا ہے جگر چائنیز ریسٹورنٹ یعنی دیسی اور روایتی کھانوں کا مرکز پاکستانی دیسی کھانے پورے دنیا میں مشہور ہیں اور جگر چائنیز ریسٹورنٹ کے کھانے جو ہیں وہ بہت زیادہ پسند کے جاتے ہیں اور بڑے پاکستان کا سب سے مشہور ریسٹورنٹ ہے یہ اور یہاں کے جو کھانے ہیں ان کی مطلب جو ہے وہ ان کے بڑے چرچے ہیں ان کھانوں کے بڑی دھوم مچی ہیں ان کھانوں کی تو اگر آپ بھی چاہتے ہیں اپنے یہ من پسند روایتی اور دیسی کھانے کھانا تو ایک بار فیملی کے ہمراہ جگر چائنیز ریسٹورنٹ کا رکھ کریں جہاں آپ کو جو ہے وہ آپ کے من پسند پکوان ملیں گے جنہیں آپ کھا کر خوب لطفتوز ہوں گے پھل وقت کے لیے مجھے اجازت دیں آنے والی ویڈیوز آپ تک پوری سب سے پہلے جو ہیں وہ موصول ہوں اس کے لیے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ انہ والی ہر لیٹس ویڈیوز کی نوٹفکیشنز جو ہیں وہ آپ کو موصول ہو سکیں اللہ حافظ